جنت میں داخل ہونے کے لیے ان سات کورڈز کا استعمال کریں نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرسی پڑھے گا اسے موت کے سوا کوئی چیز جنت میں داخل ہونے سینہیں روکے گی نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے تین بار جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے اور جو تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اس کو جہنم سے نجات دے نمبر تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم حاصل کرنے کے ارادے سے کہیں جائے تو اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے نمبر چار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹنڈے وقت کی دو نمازیں وقت پر پڑیئیں فجر اور اثر تو وہ جنت میں داخل ہوگا نمبر پانچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو لڑکیوں کی کفالت کی تو میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے اور آپ نے کیفیت بتاتے ہوئے اپنی دونوں انگلیوں شہادت اور درمیانی سے اشارہ کیا نمبر چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے دونوں جبدوں کے درمیان کی چیز زبان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیز شرمگاہ کی ذمہ داری دے دے میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری دے دوں گا نمبر سات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی وضو کرے اور اچھی طرح کرے پھر یہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق مابود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اس کے لیے جنت کے ساتھوں دروازے چوپٹ کو ہول دیے جاتے ہیں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے سننہ نسائی حدیث نمبر 148